موسیقی نمشکار دوستو آپ سبی کا سواگت ہے آج کے وچار میں آج کا وچار جو کہ مہان شکندر کا وچار ہے تو وہ کہتا کہ میں شیروں کی اس فوج سے نہیں ڈرتا جس کا نتری تب ایک بیڑیا کر رہا ہے مگر ان بیڑیوں کی فوج سے ڈرتا ہوں جس کا نتری تب ایک شیر کر رہا ہے مہان شکندر تو یہ تھا آج کا وچار اب بات کرتے ہیں آج کے کچھ بسیش دنوں کی اور میری سبھی دوستوں کے کہ ابھی تک اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب روڈ کر لیں آئیکن بٹن دبالے بیل دبالے تاکہ ہر دن آنے والے نئے وچار کا نوٹی پیشن آپ تک پہنچتا رہے 21 جلائی جیرو تین سو چھپن بیسی یعنی کہ عیسہ پورب مہان شکندر کا جنم ہوا تھا 21 جلائی 1883 کو دیش کا پہلا تھیٹر حال جو حال سٹار بل تھا وہ کلکتہ میں شروع ہوا تھا 21 جلائی 1889 میں میں مہان لیکھک ناولکار ارنیسٹ ہم انگوے کا جنم ہوا 21 جلائی 1914 کو دیش بھگت بابا سون سنگھ بھگنا جو کہ کمہ گٹا محرو جہاز کے جریعے بابا گرزت سنگھ کے ساتھ سمپرک کرنے کے لئے امریکہ سے روانہ ہوئی 21 جلائی 1947 کو سویدان سبا نے جو ہمارا دیش کا قومی جنڈا ہے اس کو مانتا دی تھی 21 جلائی 1960 لنکا کی سرمیوں بندھار نائکے دنیا کی پہلی عورت بردان منتری بنی 21 جلائی 1977 نیلم سنجیوہ ریڈی دیش کی راست پتی بنے 21 جلائی 1983 روس کے ویسٹوک انٹرات کا سب سے کم تابمان 99 0 99 پوائنٹ دو ریکارڈ کیا گیا 21 جلائی 2007 بھارت کی پہلی عورت پرتبہ پاٹل جی راست پتی بڑی تو یہ تھی آج کے 6 دنوں کے بارے میں جانکاری اب بات کرتے ہیں مہان شکندر کی جنہوں نے پوری دنیا کو جیتا تھا تو دنیا کا پہلہ منوشیہ ہے جس نے اپنے پرابطیوں کے ساتھ ساتھ اپنے نام کیا کے مہان شبد کو لگوایا جسے مہان شکندر کا خطاب حاصل کیا تو شکندر کے جمانے میں جو بھی اس سمیں میں جو بھی جیتا تھا اسے شکندر کہا جاتا تھا جیتنے والے کو شکندر کہا جاتا تھا تو وہ سنسار کے پہلے دس کمانڈروں میں کمانڈروں میں یا وہ جرنیلوں میں سے تیسرے نمبر پہ آتے تھے جو سب سے جیتا جرنیل تھے اس میں کے تو اس کا جو جنم ہے وہ ینان کی ایک ریاست مکہ دنیا میں راج فلپ کے گھر میں ہوا تھا تو اس کے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا میرا جو راج ہے رجہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور تو اپنے لئے ایک بڑے رجہ کی خوز کر تو فلپ جو سکندر کے پتہ تھے فلپ کا سکندر کی اس کی بہن جو تھی اس کی شادی میں اس کی شادی تھی اور اس سمیں ان کے فلپ کے درباری نے دھوکھے کے ساتھ ان کا قتل کر دیا تو پتہ کی مرتیوں کے بعد شکندر کی مہان شکندر بہادری کے جو ان کے جہور تب پرکٹ ہوئے جب انیس ورش کی آئیو میں سنسار کو جیتنے کے لئے اور جو ان کا سپنا تھا سنسار کو جیتنے کا ان کو پورا کرنے کے لئے وہاں سے نکل پڑا تو انہوں نے تیرہ ورش میں اور تالیس لاکھ ساٹھ ہزار کلومیٹر کا علاقہ جو جیت لیا تھا تو جس علاقے کے بارے میں وہ سوچ لیتا کہ اس علاقے کو جیتنا ہے وہ اس کو جیت کر گئی رہتا تھا ہر حالت میں اس کو جیت تھا تیس ورش تک عمر تک ایک بہت بڑا سامراج تھا سمراج تھا وہ بہت بڑا سمراج جا انہوں نے استحفت کر لیا تو یونان سے لے کر گے مشر اور پنجاب تک اس کا جو رج تھا وہ پھیلا ہوا تھا کچھ جاتے سورج ایک دوریوں میں تو دھرتی پر بھی بادشاہ ایک ہی ہوگا یہ ارکی سورج تو انہوں نے مانا کہ میں دھرتی کو جیتا رہا لیکن جو جرورت تھی وہ گیان کو جیتنے کی تھی یہ شکندر کا مان نہ تھا اور اس کے انسار جو گرمی سردی بھوک پیاس اور جیسے تھکاوٹ عدی غیرہ نام ماننے بالے کو کبھی ہرائیا نہیں جا سکتا اس نے پینتیس نئے شہروں کا نرمان کیا پینتی نئے شہر جو انہیں ازاد کیے تو ہر جگہ پہ انہوں نے اپنا پربال چھوڑا تو شکندر نے جو اس کے پتا فیلپ کا سپنا تھا ایشیا کو جیتنے کا ساسے بڑا وہ اس نے پورا کیا تو اس کے جو گھوڑا تھا جس پہ شکندر جنگوں میں یدوں میں نکلتا تھا تو اس کا نام جہلم تھا اور اس گھوڑے کے نام پہ ہی پنجاب کے ایک دریہ کا نام بھی جہلم رکھا گیا اس گھوڑے کے نام پہ اس کا گھوڑے کے مرنے کے پرند تو دریہ کا نام جہلم رکھا گیا اور شکندر ایک بھی لڑائی کو نہیں ہارا ایک بھی ید کو نہیں ہارا نہیں سب ید کو جیت رہا تو اس کے پاس جو گھوڑ سوار فوج تھی پہ دل تو الگ تھی تو تقریب جو تھے وہ دس ہزار گھوڑ سوار پہنچ تھی باقی تو اس کا جو پیدل پہنچ اور کبھی بڑی پہنچ تھی اس کے پاس تو ان کے سکنڈر سکنڈر اس کے لیے تین سو فوجی آ گئے ایک فوجی کی جگہ تین سو فوجی اس جنڈر کو لہرانے کی لیے تیار ہو گئے تو اس کا جو باشن جو اس کا لیکچر ہوتا تھا یعنی کہ وہ جب فوج کو کسی بھی میشن پہ نکلتا کسی ید میں وہ نکلتا تو جیسی وہ سمبودن کرتا تھا اس کے سمبودن میں ایک ایسی کلا تھی تو وہ اپنے سمبودن میں نشط کر لی تھا کہ جیت اس کی پکی ہے تو جب وہ یہ دنیا کو جیتنے کے لیے اپنا سمراجیہ قیم کرنے کے لیے اپنے وطن سے وہ نکلا تھا تو اس کے اوپر کرجا تھا شکندر کے پر کرجا تھا جو اس نے پچاس ماہ میں پچاس ماہ کے بعد اس کے پاس دنیا بڑھ کے کھجانے تھے جو ایک کرجے کے روح لے کر کے چلا تھا اور پچاس ماہ کے بعد اس کے پار دنیا بڑھ کے جو کھجانے تھے تو وہ دنیا کا وہ پہلا وقتی تھا جس نے دنیا کو جیتنے کا سپنا لیا اور سپنے کو شکار کرنے کے لیے جی جان سے وہ جوٹا رہا اور اس نے اپنا سپنا پورا بھی کیا سپنا بھارت بھارت بھارتویں پورس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے اور پورس اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو سکندر نے پورس سے پوچھا کہ آپ میں نے میرے پاس اتنی بڑی فوج ہے میرے پاس اتنا بڑا سمراجہ ہے تو آپ کیا سوچ کر کے میرے سامنے آئے ید کرنے کے لیے تو پورس نے کہا کہ میں مانتا ہوں آپ مہان ہو آپ بڑے ہو میں آپ سے جیت نہیں سکتا لیکن آپ بھی بہدر ہو اور میں بھی بہدر ہوں تو میں اپنا میں ڈرکوک نہیں ہوں میں بہدر ہوں اس لیے میں آپ کے سامنے ڈٹا ہو رہا تو پھر دوسری انہوں نے کو سکندر نے دی ایک اور بادشاہ تھا جو سکندر کے ساتھ بیو نے ید کیا تو اس نے سکندر کو کہا کہ ایشیا کا جو علاقہ ہے آپ اس کا آدھا آدھا جو ہم بھنٹوارہ کر لیتے ہیں اس نے کو سزا دیا انہوں نے کہا کہ اگر میں سکندر ہوتا تو میں مان جاتا مگر شکندر نے کہ اگر میں دیریس ہوتا جو وہ راجہ تھا راجہ کے نام دیریس تھا اگر میں دیریس ہوتا تو میں بھی مان جاتا مگر میں شکندر ہوں میں دیریس نہیں دنیا میں بادشاہوں میں سے سب سے کم دوش جو ہے وہ شکندر پہ لگے جیسے اتیاس میں پڑھتے ہیں کہ بہت سارے بادشاہوں کے راجہوں کے اوپر بہت سارے سے دوش روپن بھی لگتے ہیں اتیاس میں دیکھتے ہیں لیکن سب سے کم دوش جو تھے وہ شکندر پہ خاص کر کہ ان کے چرطر پہ سب سے کم دوش لگے سارے وہ اپنی ماں کا بہت سنمان کرتا تھا اپنی ماں کو بہت پیار کرتا تو جیسی وہ کسی بھی یود کے لیے کسی بھی مہم پر تیاری کرتا اس میں چلتا تو سب سے پہلے وہ اپنی ماں کو پتر لہتا اور ان کا یہ سوچنا تھا کہ میری ماں کو معلوم پڑے کہ میں کیا کر رہا ہوں کہاں جا رہا ہوں کون سی میشن پہ جا رہا اور انت میں مہان شکندر نے ایک پتر میں یعنی ایک وسیعت کے روح میں ایک پتر لکھا رہا اور اس پتر میں تین باتیں لکھی پہلی بات نے لکھی کہ میرے مرنے کے بعد میری ارثی کو کندہ دینے والے میرے حکیم جو جو میرے رجعہ کے حکیم ہے وہ ہونے چاہیے تو اس کیا کرنا ہے کہ دنیا کو معلوم پڑے کی سنسار سے جانے والے کو کوئی حکیب کوئی ڈکٹر بچا نہیں سکتا دوسرا جو انہوں نے لکھا اس پتر میں تو اپنی وسیعت میں تو اس نے کہا کہ میری جہاں سے ارثی اٹھائی جائے گی وہاں سے لکھ کر کے جہاں مجھے سمشان گاٹ یا قبرستان میں جان تک مجھے لجائے جائے گا تو وہاں تک ہیرے جوار دموتی اس کو بکھیر دیے جائیں تک کہ لوگوں کو معلوم پڑے کہ دنیا بر کے کھجانے جو ہیں وہ یہیں بکھر جائیں گے یہیں پڑے رہیں گے وہ ساتھ میں نہیں جائیں گے تیسرا جو انہوں نے ارتھی اٹھائی جائے گی تو میرے جو ہاتھ ہے وہ دونوں ہاتھ باہر نکال دیے جائیں تک کہ میں دنیا کو جاتے وقت بھی بتا سکوں کہ جس شکندر نے پوری دنیا کو جیت ریا تھا جس شکندر کے پاس بیتھا مال کھجانے تھے اور وہ آج اس دنیا سے اس سنسار سے درسی ہے کھالی ہاتھ جا رہا تو شکندر جو تھا وہ ہر دن ہر روز اس کے لئے ہر روز ایک نئی مہم ہوا کرتی تھی اور شکندر کی جو اس نے کبھی بھی اپنے جیون میں ہار نہ دیکھی نہ وہ ہارا نہ یون ہار شبد سنا تو اس کی چھوٹی آئیو میں یعنی بتیس ورش کی آئیو میں اس کی مرتیو آج بھی اس کے نام اور اس کے کام دنیا میں جانے جاتے ہیں تو یہ ایک کارنی ہے کہ شکندر کے نام سے آج ایک کروڑ لوگوں کے دنیا بر میں ایک کروڑ لوگوں کے جو نام ہے وہ شکندر ہیں یعنی کہ شکندر کے پر رکھے گئے ہیں ایک کروڑ لوگ یہ تھا آج کا بچار اچھا لگا کیسا لگا کمنٹ کر کے بتانا اگر اچھا لگا اس کو زیادہ شیئر کرنا چینل کو سبسکری جروع کر لینا یہ آج کا بچار اور کل ملتے ہیں نئے بچار کے ساتھ نئے دن کی شروعات